کیا ہوا کیا ہے آج مطلب اعتصاب عدالت کے باہر بقاعدہ طور پر مجھے کیوں نکالا گیا کے بعد اب ایک اور لائن ریپیٹ ہوئی ہے مجھے کیوں روکا گیا جب وہ پہلے روک سکتے تو روک لو سے آپ نے اس کا بنایا ہے کہ مجھے کیوں روکا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اب مسائل کو جس طرح سے چل رہے ہیں کہ احسان اقبال صاحب جو ہیں وہ بینگ وزیر داخلہ وہ خود شکوا کناہ ہیں اچھا اب بظاہر بظاہر جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی وزیر داخلہ صاحب وہاں تشریف لے کے گئے کسی نے ان کو انٹرٹین نہیں کیا صحافیوں کو اندر جانے نہیں دیا گیا اور پیشی کے دوران وہ کارڈن آف رہا ہوئی دیا یہ ایک بظاہر شکل ہے جو سارا دن میڈیا پہ اندر کی بات جو آپ ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں بتاتی ہے وہ بات کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک کی میں اس کو ڈاؤنڈ آپ اس لیے کر رہا ہوں کہ پہلے اس پہ بہت بات ہو چکی تو زیادہ میں اس طرف بات نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو پتا ہے ہمارے ناظرین کو بھی پتا ہے کہ صبح سے کیا ہوتا رہا دیکھیں بات یہ ہے اس میں سب سے اہم نکتہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالت کے گرد جو وہاں پہ law and order کی responsibility ہے ذمہ داری ہے وہ اس صورت میں جب پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا پیشی کے بعد یہ کہا گیا تھا تلال چودری صاحب کے جو کہ سٹیٹ منسٹر ہے وزارت داخلہ کے کہ ہم معاملات کو تیہ کر دیں گے معاملات کیا تیہ کریں گے کہ میڈیا کو اجازت نہیں ملی تو میڈیا کو اجازت ملے گی اور فرض کریں کہ اگر کسی اور نے جانا ہے تو وہ لسٹے بن جائیں گی اچھا لسٹے بھی تھیں لسٹے تھیں لیکن problem یہ ہوئی کہ ان لسٹوں کو کسی نے entertain نہیں کیا اب confusion کیا ہے confusion اس میں یہ ہے کہ وہاں رینجرز کیا کر رہی تھی اس ایس پی کا ایک لیٹر ہے ڈپٹی کمیشنر کی discussion ہوتی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو pursue نہیں کیا پھر ڈپٹی کمیشنر کے office سے یہ clarification آتی ہے وزیر داخلہ وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی میں آیا ہوں چل کے ان کو بلایا گیا جب وہاں پہ یہ بات آئی کہ میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تو وزیر داخلہ کو وہاں بلوایا گیا وہاں گئے خیال ان کا تھا کہ میں وہاں جا کے بات کروں گا میرے خیال سے ان کو وہاں جا کے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو پہلے آپ office میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں ہر چیز تو آپ وہاں پہ جا کے نہیں بات کرتے ہیں یہ جو جانا ہے اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں کیونکہ معاملات تو نظر آ رہے تھے نا کہ کیا ہوں گے اب دوسرا مسئلہ یہ ہے اس کے اندر صرف تھوڑا سا ٹیڑا معاملہ یہ ہے دیکھیں معاملہ district administration کی غلطی کا ہے اسلام آباد کی جو district administration ہے اس نے کیا arrangement کیا وہ جو تلال چودی صاحب جس کمیٹی کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جو جن کے نام فائنل کیے تھے جو لسٹیں بنی تھی وہ کہاں گئی مطبع ایس و پی کو فالو نہیں کیا گیا problem یہ ہے کہ ایک لیٹر issue ہوا وہ سی سی کر دیا گیا رینجرز کو بھی اچھا اب رینجر کو دیکھیں سرکاری کام ایک طریقے سے ہوتے ہیں آپ جس وقت کسی کو convey کرتے ہیں سی سی کرتے ہیں تو اگر فرض کریں آپ کے پلان میں کوئی تبدیلی آئی تو وہ کس نے convey کرنا تھا جو deputy commissioner کے office سے یہ ضرور کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہم نے تو اس کو pursue نہیں کیا after verbal communication یا جو بھی communication ss p کے ساتھ ہوئی ss p کی جو demand تھی جو لیٹر ہمیں یہ سب کے سامنے ہے اس کی تاریخ کا بھی مسئلہ ہے اس لیٹر کا اگر ہم سکرین پر دکھا سکیں تو معاملہ یہ ہے کہ جو district administration تھی اس نے اگر فرض کریں کہ رینجر نے نہیں جانا تھا تو پھر ان کو clarify بھی کرنا چاہیے تھا ان کو بتانا بھی چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے نہیں جانا جو میں سمجھ پایا ہوں اس سارے معاملے کو جتنا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں یا جتنا میں نے ذرائع سے بات کیا ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ lists تو بنوا دی لیکن جو لیٹر ایشو ہوا تھا سی سی ہونے کی وجہ سے سی سی تو کر دیا گیا نا آرڈر تو چلے گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ آرڈر سی سی جب میں نے کیا ایک ڈیمانڈ میں نے ڈال دی ایس ایس پی نے ڈیمانڈ ڈالی بات یہ ہے کہ ایس ایس پی آپریشن ایک ڈیمانڈ ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد جب بی سی اس کو فردر continue نہیں کر رہے تو پھر convey بھی کرنا ہے ان لوگوں کو جن کو سی سی کیا گیا کیونکہ اس کے accordingly سارے measurements ہوتے ہیں اچھا اب اس کا اگلا پہلو ہے اگلا پہلو یہ ہے کہ اس میں ایک چھوٹی سی جو معاملہ جو جو ہے جو بات کے ماننی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب میڈیا اگر میڈیا کی معاملات جو ہیں اور لسٹ بنی ہوئی تھی تو ان کو کم از کم نہیں روکا جانا چاہیے تھا فرض